ہلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سعود عرب کا ایک بہت ہی خوبصورت نیچر ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہل ایریا ہے جو کہ بلکل ہی ہرا بھرا نہیں ہے اور ایسا دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ کسی زمانے میں ایک دہتی ہوئی آگ ہوں گے کیونکہ ان کی جو اوپری سطح ہے اس پر ایسا لگتا ہے جیسے بلکل راک بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خوبصورتی دوسرے پہاڑوں سے بلکل الگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر سال ہزاروں پورسٹ آتے ہیں اور گورنمنٹ نے اسے بہت اچھا پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے جب میں سعود عرب میں تھا تو میرا بھی کافی ان جگہوں پر آنا جانا ہوتا تھا یہ پہاڑ سعود عرب کے ایک بہت ہی بڑے پردیش الحسن میں واقع ہیں جو کہ دمام سٹی سے ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں ان پہاڑوں کا عربی میں نام جبلگارہ ہے اور ان پہاڑوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے بلکل نیچے کی طرف ایک سرنگ ہے جس کے اندر بہت ہی تھڈا محول رہتا ہے اس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور بہت دیر تک سیرو تفری کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ نے اسے ایک بہت ہی اچھی طرح سے پکنک سپرٹ بنا دیا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک قدرت کا بہت ہی عدبت کرشمہ ہے ان پہاڑوں میں بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو کہ لگتا ہے کہ جیسے اب لڑک جائے گے اور وہ ہزاروں سال سے ایسے ہی اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں وہاں کے مقامی لوگ یعنی وہاں کے لوکل لوگ اس جگہ کو بہت ہی احترام سے دیکھتے ہیں اور اس جگہ کو بہت ہی زیادہ پرانے احترام سے جوڑتے ہیں یہاں پر کافی دور دور سے ٹورسٹ آتے ہیں اور اس جگہ پر پکنک مناتے ہیں دبائی، قطر اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان پہاڑوں کے آس پاس بہت سارے کھجوروں کے باغ ہیں جو کہ اس کی اور زیادہ شعبہ بڑھاتے ہیں سعودی عرب کا الحصہ پردیش ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ موجود ہیں اور یہاں پر دوسرے صوبوں کے مقابلے بہت زیادہ ہریالی بھی موجود ہیں اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ